اللہ علیکم میرے نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیم جنل سے آپ کو دیسٹرون سبار ہے اور میں اس چینل میں کوئی تشخاص پر نوٹ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پوئیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جنسٹرون سمید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی تو مزید بڑھتے ہیں اس سبر کی تشریح کی طرف لیکن میرے اس چینل پر این آئے ہارے آنے والے ان کو چاہیے کیسٹرون کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بروقت پوئنٹ دی رہے تو اچھا تو یہاں تک تو یہ تشریح ہو گئی تھی کہ میں غریب الوطن ہوں اور میں مسافر ہوں میں کسی اور ملک سے آیا ہوا ہوں اور کوئی ایسا دوست نہیں ہے کہ مجھے اپنے گھر بھون چھا دے یا مجھے پیسے دے یا میرے ہیلپ کر لے لیکن یہ جو سجاد حیدر یلدرم ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے اگر ان کا کوئی دوست ہوتا تو ان کو تنگ کرتا ان کا زیادہ وقت ضائع کرتا لیکن میرے پاس جتنے بھی دوست ہیں یا میرے جتنی بھی دوست ہیں تو یہ سارے دوست ایسے ہیں کہ وہ میرا زیادہ وقت ضائع کرتا ہے اور وقت ضائع کرتے ہیں تو اس سے تو مجھے فائدہ نہیں ملتا یہ تو مجھے نقصان دے رہے ہیں اس کے وجہ سے میں کسی کی کتاب پڑھ رہا تھا میں نام تو بھول گیا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ دوست آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دوست آپ کا وقت ضائع کرتا ہے تو ان کی دوستی کو آپ سلام کہہ دے اور آپ کہہ دے کہ یعنی آپ ان کی دوستی کو دور سے سلام کہہ دے ان کو کہہ دے کہ بس ان کو تو آپ نہ بتائیں لیکن ان سے آپ اپنے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر لیں اپنے آپ کو کھینچنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو دور ہڑانے کی کوشش کریں تاکہ ان کی اور آپ کی دوستیاں ختم ہو جائیں تاکہ ایسی دوستی تو دوستی تو بہتر نہیں ہے ایسی دوستی کیا دوستی ہو سکتی ہے کہ آپ کو فائدہ کی بجائے آپ کو نقصان دے تو اس سے دوسری ہونے شاہی ہیں اچھا یہ بڑھتے ہیں یہاں سے یہاں سے دو آغاز کرتے ہیں کہ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصہ کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے فقیر تو یہ کہتا ہوا فقیر یعنی بکھاری اور جن پر اس کے قصہ کا اثر ہوا قصہ یعنی جو کچھ کہہ رہے تھے ان کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا یعنی وہ لوگ جو ان کا ایک قصہ سننے تھے اور جو باتیں کر رہے تھے یا بار بار کہہ رہے تھے کہ میں غریب الوطن ہوں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں تو ان کی باتوں کا جو اثر ہوا زیادہ تر لوگ میں ایسے بھی دیکھیں کہ وہ جو مسجدوں کی طرف آتے ہیں تو مسجدوں میں رونے شروع کرتے ہیں رونے شروع کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے کہ ان کی رونے کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کا دل پسیج جاتا ہے ان کا دل نرم پل جاتا ہے پھر وہ اپنے جیف سے کچھ نہ کچھ نکال کے ان کو دینے رکھتے ہیں لیکن اصل میں زیادہ تر لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ وہ پیشور بکاری ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہیں تاکہ ان کے ساتھ امداد کی جائے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مدد کی جائے لیکن یہ تو بہتر ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کا پتہ زیادہ تر صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو باتا یہ ابتہ نہیں چلتا ہے بہرحال یہ نہیں خیالات لیتا وہ آگے بڑھ گیا یہ نہیں وہ آگے بڑھتا گیا لوگوں نے پیسے دے دیئے لیکن یہ آگے بڑھتے گئے لیکن میرے دل میں چند خیالات بیدا ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں چند خیالات یعنی چند آئیڈیاز جو تھے وہ بیدا ہو گئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود مجھے خود تعجب ہوا یعنی میں نے اپنی حالت کا اپنی حالت یعنی جو میری حالت تھی کا مقابلہ مقابلہ کمپیریزن یعنی اپنے آپ سے مقابلہ کیا معازنہ کیا توالن کیا بیلنس یعنی اپنے آپ کو میں کر رہا تھا کمپیریزن کر رہا تھا ان کے ساتھ اس سے کیا میں نے کمپیریزن کیا اور مجھے خود تعجب ہوا یعنی مجھے حیرانی ہوئی میں حیران رہ گیا میں حیران ہو گیا کہ اکثر یعنی زیادہ تر امور یہاں پہ امر کی جمع ہے اور امر کے معنی حکم بھی ہے کام بھی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ معاملے ہیں معاملے یا کام اکثر اموم میں یعنی اکثر معاملوں میں اکثر کاموں میں یا اکثر باتوں میں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا یعنی وہ انسان جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی دوست نہیں ہے تو ان کو میں اپنے آپ سے میں کچھ باتوں میں یا کچھ امور میں کچھ کاموں میں وہ مجھ سے بہتر تھے یعنی اچھا پایا میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں ابھی یہ کہتے ہیں ابھی آپ کو باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ بات تو درست ہے صحیح ہے کہ یہ بات درست ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفتخوری سے دن گزارتا ہے مفتخوری یعنی بغیر محنت کے کھانے پینے کی عادت ان کی بنی ہوئی ہے اور وہ یعنی لوگوں سے کیا کرتے ہیں بھیک کیا کرتے ہیں مانتے ہیں لیکن ان بھیک مانگنے کی وجہ سے ان کا دن گزرتا ہے نیز یہ کہ اور مزید یہ کہ یا مزید یہ کہ میں میں نے تعلیم پائی ہے ان میں ایڈوکیٹڈ ہوں تعلیم پائی ہے تعلیم حاصل کی ہے وہ جاہل ہے وہ انیڈوکیٹڈ ہے وہ لیٹریٹ ہے تو میں ایڈوکیٹڈ ہوں اور وہ انیڈوکیٹڈ ہے یعنی میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اچھے لباس میں رہتا ہوں یعنی اچھے کپڑے پہنتا ہوں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے پھٹے کپڑے پہنتا ہے یعنی وہ جو بسیدہ ہوں جو زیادہ پرانے ہوں تو فرانے کپڑے پینتا ہے بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں یعنی یہاں یہ جو باتیں میں نے ذکر کی تو ان باتوں میں میں ان سے بہتر ہوں آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدر جہاں اچھی ہے یعنی اس کے بعد اگر آپ میرے اور ان کے عباس میں کمپیرزن کی کوشش کریں گے تو ان کی حالت مجھ سے بدر جہاں اچھی ہے بہتر ہے کیوں بہتر ہے اس کی صحت پر مجھے رش کرنا چاہیے صحت پر رشک کا مطلب کیا ہے رشک یہ اولڈ ہے حسد کا حسد کا اولڈ ہے رشک اور حسد میں بڑا فرق ہے حسد وہ ہے مثال کہ تم اگر آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے اور آپ گاڑی میں بیٹے ہوئے ہو اور کسی نے آپ کو دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ گاڑی اللہ تعالیٰ ان سے بھی چھین لیں اور مجھے بھی نہ دیں تو ان کو کیا کہتے ہیں اس لفظ کو حسد کہتے ہیں یہ حسد کیا ہے بغض کی نہ حسد ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب نہ کرو اور مجھے بھی نہ دیں لیکن یہ گاڑی ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے تو ان کو کیا کہتے ہیں اس کو حسد کہتے ہیں حسد کا جو اولڈ ہے رشک تو رشک کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے گاڑی میں دیکھا اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی اچھی ہے خوبصورت ہے تو اگر کسی نے آپ کو دیکھا اور وہ اس نے یہ بات کہیں دعا لی انہوں نے یہ کہا یا اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ گاڑی آپ کو بھی نصیب کرتے اللہ تعالیٰ مجھ بھی اس طرح گاڑی دے دیں تو یہ کیا ہی یہ رشک ہے اچھا تو میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں رات دن یعنی میں دن رات میں فکر میں گزارتا ہوں فکر یعنی سوچے میں گرہ ہوا ہوتا ہوں مستغرک رہتا ہوں مشغول رہتا ہوں مہو رہتا ہوں منہمک رہتا ہوں اور وہ ایسے اتمنان سے بسر کرتا ہے اتمنان یعنی خوشی سے کہ وہ بہوجود بسورنے اور رونی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمائیت تھیں بسورنے رونے مطلب یعنی رونی صورت بنانے رونی صورت یعنی کچھ جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے جب رونی صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ چیز دن ان کو دی جاتی ہے پتہ چل جاتے گی یار یہ تو بیچارہ یہ رو پڑا ہے لہٰذا یہ جو کچھ مانگ رہے ہیں ان کو دے دینی چاہیے جو چیز یعنی یہ مانگ رہے ہیں تو اس کے چہرے سے بشاشت نمائیت تھیں بشاشت یعنی ترو تازگی خوشی نمائیت تھیں مطلب ایک سکون ان کے چہرے کو دیکھ کر یعنی مخصوص ہوتا تھا بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا غور کرتا رہا سوچتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کے سوجہ سے ہیں کہ ان کی جو قابل رشک ایسی کون سی بات ہے کہ یہ اتنے زیادہ سکون سے رہ رہے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ لوگ جب محنت مزدوری تو کرتے ہیں سارا دن وہ بیچارے وہ ٹیکسی وغیرے چلاتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں سخت محنت کرتے ہیں لیکن وہ محنت تو زیادہ کرتے ہیں سارا دن وہ بیچارے لگے رہتے لگے رہتے ہیں لیکن جب وہ رات کے وقت وہ جب سو جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں کوئی اور فکر وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے یا اور سوچے وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے لہٰذا وہ جب سوتے ہیں تو وہ ان کی نین اچھی ہوتی ہیں اور وہ پھر برپور نین جو ہے وہ لیتے ہیں لیکن اصل میں وہ لوگ یعنی جو ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کے کئی دوست ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو حالت تھی وہ مجھ سے بہتر تھی اور وہ کیا یعنی ان کی نین بھی مجھ سے بہتر تھی مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قویدرشک حالت کس وجہ سے ہے اور آخر کار یہ لفظ کیا ہے آخر کار ہم پڑھیں گے اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجہ پر پہنچا نتیجے پر پہنچا بظاہر مطلب ظاہر میں اصل میں یعنی نمائی طور پر نظر آنے والی جو حالت ہوتی ہیں عجیب نتیجے پر عجیب نتیجہ جو حیران کن نتیجہ تھا جو ریزلٹ پہنچا یہ نے مجھے پتہ چلا کہ یہ کون سی بات ہے مجھے پہنچا